بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہو لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو ہم آج آپ کے لئے صورت یاسین کی آیت مبارکہ کا وظیفہ لے کر آئی ہیں یہ وظیفہ تمام جائز دل مرادوں کو پورا کرنے کے ہے جائز حاجتوں کو پورا کرنے کے ہے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کا ہے پہر دوستو آپ کے دل و دماغ کے اندر جو بھی جائز حاجت ہے جائز خواہش ہے انشاءاللہ العزیز وہ پوری ہوگی پہر دوستو یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی تید اثر ہے اگر آپ اس کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتے ہیں مکمل اعتقاد کے ساتھ پڑھتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز حاجتیں جو ہیں وہ فوری طور پر پوری ہوں گی مسائل جو ہیں وہ چھٹکی بجاتے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی کہ مسائل حل ہونے میں بالکل بھی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ العزیز پہر دوستو جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی جلدی اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گی آپ نے یہ وظیفہ صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر آپ اس وظیفہ کو صبح کے نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ جلدی اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھیں اور فجر کی سنتیں ادا کریں اور وہیں بیٹھ کر اس وظیفہ کو مکمل کر لیں اور مسجد جا کر با جماعت نماز ادا کریں اور مہنے جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی اس وظیفہ کو مکمل کریں پہلے دوستو آپ نے سورة یاسین کی آیت مبارکہ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ یہ آیت مبارکہ سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سورة یاسین کے آخر میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد حاجت کے پورا ہونے کے لئے دعا کرنی ہے مختصر عمل ہے پاورفل عمل ہے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا وآخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین